ابھی ریسنٹلی رحم خان کی شادی ہوئی ہے اور رحم خان صاحب ہے کیا رحم خان کی عمران نہیں رحم خان کی رحم خان کی شادی ہے رحم نہیں رحم ناکھائے ان پر رحم خان کی شادی ہے لیکن آپ نے ایک شو میں ایک پولٹیشن نے ان کو لائیف بھی پروپوس کیا تھا آپ کے ہی شو میں رحم خان بیٹھی ہوئی تھی رحم خان بیٹھی ہوئی تھی پولٹیشن بھی آپ کے شو میں بیٹھے ہوئی تھے اور انہوں نے ان کو پروپوس کر دیا تھا کون تھے وہ اور کیا سٹوری تھی وہ One and only نبیل قبول صاحب وہ کر سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں شو پر بڑا کیرفل رہنا پڑتا ہے اور انہوں نے یہ جب ان کی عمران خان سے شادی ہوئی تھی اس سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے اچھا پہلے کی یہ شکر ہے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے I think I don't know اس وقت میرے خال سے I think اس وقت عمران خان صاحب اور رہام خان کی جان پہچان ہوئی تھی آوڈیو سے بات ہو رہی تھی شاید اس سے دادہ بھی ہو رہی ہو آہ I'm not previewed to that آوڈیو ویجیول ہو چکا تھا تعلقات آوڈیو ویجیول ہو چکا تھا لیکن وہ جانتے تھے دوسرے کو اس وقت جانتے تھے کیونکہ یہ میں جب پتا ہے نا دھرنے کے آس پاس کی بات یہ دھرنے کے آس پاس تو اس وقت ہمارا وہ عید کا ایک شو تھا جس پہ انہوں نے پروپوس کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم بلوچ ہیں ہم تو دو تین بھی کر سکتے ہیں تو ویکنسی ہے اگر آپ کرنا چاہے تو اسی طرح کہ انہوں نے کوئی بات کی تو رہام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ ہم اپنی بلڈ لائن میں شادی کرتے ہیں ریسنٹ شادی ہوئی ہے ان کی وہ میرے بڑے قریبی دوست سے ہوئی ہے اور ان کے جو husband ہے انہوں نے اور میں نے ایک ساتھ تو خوش ہیں آپ ان کے لیے دوست کے لیے خوش ہیں دوست کے لیے میں خوش ہوں دوست بھی تین بار ٹرائے کر چکے ہیں رہام نے بھی تین بار ٹرائے کیا انشاءاللہ تھرڈ ٹرائیم لکھی کیونکہ رہام خان صاحبہ نے خود کہا تھا اپنے ٹویٹ میں سے اللہ خرے کامیاب رہا ہے اس میں وہ بلی ہے خوشی کا موقع ہے ہمیں تو مبارک بات دینے آپ دوست کے لیے خوش ہیں یہ میٹر کرتا ہے میں دونوں کے لیے خوش ہوں دونوں کوئی اس میں آپ خوش نہیں ہیں میرے تو بڑے اچھے تعلقات رہیں میں پروفیشنل رہام خان صاحبہ سے میں نے انٹریو کیا ہوں پر پروفیشنل کہنے کے کیا ضرورت پر ہے آپ اگر کہتے ہیں اچھے تعلقات رہے ہیں نہیں رہے نا پروفیشنل تعلقات رہے نا پروفیشنل بار بار کہنے کے ضرورتی کیوں پڑھ لئی ہے خلیریفائی تو دھروں نا کس چیز کو رشتے کو ارے میں پوچھی کب رہا ہوں کہ پروفیشنل تھا مجھے تو بتانے دے نا